ٹی او آر اس کمیٹی کے اجلاس میں آج بھی کوئی بڑا بریک تھرھو سامنے نہ سکا اعتزاز احسن کہتے ہیں ملاقات میں کچھ پیش رفت ہوئی جبکہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی خواجہ ساد دفیق بولے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ایسا تاثر دینا مناسب نہیں وزیراعظم نواز شریف کو آئی سیو سکمرے میں منتقل کر دیا گیا مریم نواز کہتی ہے انلاق کے فضل و کرم سے وزیراعظم تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں اسلام آباد کے بعد تیز آندھی اور طوفان نے پشاور کو گھیرے میں لے لیا مختلف علاقوں میں دیوار اور سائن بورڈ گرنے سے پانچ افراد سخمی ابتدائی طبیع امداد کے لیے ہسپتال منتقل حکومت کا روہ دہشتگرد کلبوشن یادیو تک کونسلر رسائی نہ دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق معاملے کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا وسائع کو سامنے رکھ کر بہتر بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی برامداد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کاشکاروں کی مشکلات کا حضانہ کریں گے وزیر خزانہی ساگدار کی پوسٹ بجٹ پریس کونسلر اور باکسنگ کی دنیا کے بادشاہ محمد علی چوہتر برس کی عمر وین تکال کر گئے محمد علی سانس کی تکلیف کے باعث اسپتال میں زیرہ علاج تھے لیجنڈ کھلاری نے 61 میچز میں سے 56 جیتے اپنے حوصلے اور جذبے سے دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں پر آج کیا موسیقی